جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو جو وسیعت کی اس میں بھی ایک چیز بیان کی اور کہا کہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو نہیں سکتی جب تک تم اپنے نفس کی مخالفت نہ کرو اگر تم اپنے نفس کو ناراض کرو گے تو اللہ راضی ہوگا یہی ہے کہ انسان اپنے نفس کی مخالفت کرے گا تو اللہ راضی ہوگا اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو نفس کی مخالفت ہے اگر نفس کو راضی کرنا ہے تو اللہ کی مخالفت پر پھر اللہ راضی نہیں ہوگا خوشنودی اللہ کے حاصل نہیں ہو سکتی دو چیزیں ایک ساتھ کیسے ممکن ہیں ایک طرف شیطان کے ایک کام کرو اور دوسری اللہ کہتے ہیں کام نہ کرو تو جب اللہ کو راضی رکھنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا انسان اپنی نفس کو نفس کی مخالفت کرنی پڑے جب نفس کی انسان مخالفت کرے گا تو اللہ کے خوشنودی حاصل ہوگی یعنی چار چیزیں اس روایت میں ایک چیز یہ اور ہو گئی کہ اگر اللہ کی رضایت کو حاصل کرنا ہے اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے تو اپنے نفس کو ناراض کرنا پڑے گا میں وہ جملات بیان نہیں کر رہا جس میں بارہ جملہ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا توریت میں بارہ جملے ہیں امیری المومین فرماتے ہیں میں صبح بھی تین مرتبہ اور شام میں تین مرتبہ ان بارہ جملات کی تلاوت کرتا ہوں جس میں ایک جملہ یہ ہے پروردگار اپنے بندے سے ان بارہ جملوں میں خدا اپنے بندوں سے مخاطب ہے خدا اپنے بندوں سے مخاطب ہے اس میں پروردگار ایک جملہ یہ کہتا ہے خدا اپنے بندوں سے یہ کہتا ہے کہ تُو اپنے نفس کو تو راضی رکھتا ہے یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ تُو مجھے ناراض کرتا ہے کہا کبھی ایسا کر لیا کر مجھے خوش رکھ اپنے نفس کو ناراض کر لیا کبھی ایسا بھی کر لیا کر اگر سے انسان کو ایسے کرنا چاہیے خدا یہ چاہ رہا ہے کہ انسان اپنے نفس کی مخالفت کرے گا یہ خوشن دوبا